ہلو بچوں تو پہرے بچوں آج ہمیں مین اور موڈ یہ دو ٹاپک ختم کرنے ہیں پراپر طریقے سے مین اور موڈ ختم کرا دوں گا زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنے گی اور آرام سے ختم بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو مین کا ایک ہی کوشن کرانا ہے میرے کو جس میں مجھے کچھ خاص چیزیں بتانی ہیں اور بتانا کیا ہے چلیے شروع کرتے ہیں ہاں جی تو پچھو آپ کے سامنے کوشن ہے کوشن نمبر 5 c i 50 to 52 53 سے 55 56 سے 58 59 سے 61 اور 62 سے 64 اب آپ بولوگے کہ سر آپ یہ کیا کر رہے ہو آپ یہ کیا کر رہے ہو یہ بڑا عجیب سا ہمیں آپ نے کوشن دیا ہے لیکن بچوں اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے ایسا کوشن آپ پہلے بھی کر چکے ہو ٹھیک ہے اس کا ٹوٹل کر دو سگمہ کیا ہوگا 555 520 0 2 3 4 7 اور 3 0 1 اور یہ 4 ہاں جی اب دیکھئے اگر آپ c i دیکھیں گے تو ہمیشہ c i میں یہ ترچھے والے سیم ہونے چاہیے تھے ہمیشہ یہ ہمیشہ کیا ہونے چاہیے تھے سیم لیکن اس بار بچوں سیم نہیں ہے تو اس کا مطلب کوشن میں کچھ گلتی ہے تو اگر گلتی ہے تو اس کو صداریں گے کیسے صداریں گے دیکھو جب بھی اس ٹائپ کا کوشن آ جائے کہ اس کے ڈائیگنالی ویلیو جو ہے وہ سیم نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سیم بنانا چاہیے سیم کیسے بنائیں گے اس لور لیمٹ میں سے 0.5 مائنس کر دو جبکہ اپر لیمٹ میں 0.5 پلس کر دو تو بچوں جب اس میں مائنس کرو گے تو یہ بنے گا 49.5 اور یہ کیا بنے گا 52.5 یہ کیا بنے گا اب دیکھو 0.5 مائنس کرو گے 52.5 اس میں پلس کرو گے 55.5 اس میں مائنس کرو گے 55.5 اس میں پلس کرو گے 58.5 اس میں مائنس کرو گے 58.5 اس میں پلس کرو گے 61.5 اس میں مائنس کرو گے 61.5 اس میں پلس کرو گے 64.5 اس طریقے سے کوئی دکھت کسی بچے کو نہیں اب دیکھو اب اگر ڈائیگنالی دیکھو گے تو سیم آ رہا ہے آ رہا ہے بچو آ رہا ہے نا diagonally same چلیے اب diagonally same آ رہا تو بات ہی ختم اب آپ کو پتہ یہ x i نکالیں گے ٹھیک ہے x i نکالیں گے x i کیسے جو نیا والا بنایا اس کو جوڑ کے 49.5 پلس میں 52.5 upon 2 تو یہ جائے گا 52 اور یہ 50 اور کتنا بن جائے گا بچو یہ add کر دیں گے تو اس کو دیا 50 اور یہ 52 102 upon 2 cancel out 51 تو یہ آ گیا بچو 51 اب gap اس کے بیچ کے نہیں دیکھیں گے ان کے بیچ کا دیکھیں گے جو ہم نے نیا ci بنایا ہے ٹھیک ہے تو بھائی ان کے بیچ کا gap 2-2 تھا لیکن اس والے میں کیا کیا 0.5 ادھر سا اٹھا ہے 0.5 ادھر سا اٹھا ہے تو gap کتنا ہو جائے گا 3 کا gap ہو جائے گا بچو کتنا ہے gap ہو جائے گا 3 کا دیکھو نا 49 50 51 52 تو 3 کا gap ہو گیا تو چلو اب 33 بڑھاتے چلو 54 57 60 63 اور یہ بن گیا ہمارا f1 x1 کرنا جانا multiply 50 15 1 x 15 1 15 75 اور 1 x 76 اسے کرو ہاں جی 0 11 44 11 55 اور 4 16 پھر اس سے کریں گے 135 کو 57 سے کریں گے تو کیسے ہوگا 57 57 57 57 کتنا ہوگا بھائی 57 57 200 اور 35 285 5 اور 5 رہ گیا 28 ٹھیک ہے 57 ڈیڑھ سو اور 171 ٹھیک ہے 170 یہ ہوگا 9 9 59 ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو 9 اور یہ رہ گیا 19 اور یہ 57 57 اور 19 تو کتنا ہوگا بھائی 76 ہاں جی جی ڈیڑ کردو sigma fi x i ٹھیک ہے اسے کیا کردو بچھو ڈیڑ کردو ٹھیک ہے ڈیڑ کرو 555 5 1 10 اور 1 10 20 20 27 27 27 27 اور 11 38 8 اور یہ رہ گیا 3 8 8 8 اور 7 15 15 22 یہ آگیا چلیئے اب کیا نکالنا mean تو sigma fi x i اب آن میں sigma fi تو 22 875 اور یہ 400 4 سے کٹ دو 100 آئے گا 4 سے کٹ دو 4 5 جا 2 اس کو دیا 4 7 جا 4 1 جا 4 8 جا اور 3 بچے گا 0 اسے کٹیں گے تو کتنا بچے گا بھائی 3 0 7 اور یہ 5 تو یہ آگیا 5718.75 upon 100 اور upon 102 پوائنٹ شیفت ہو جائے گا 57.1875 یہ آنسر ہے بچوں ٹھیک ہے اتنا سیمپل سا آنسر ہے کرو کرو اسے اس طریقے سے mean نکالنا ہے ٹھیک ہے تو mean کے سارے ٹائپ ختم ہو گئے اب mode کرا رہا ہوں ٹھیک ہے اور mode کے بھی 2 2 یا 3 کوششن کرا دیتا ہوں پھر آپ کا mode proper طریقے سے ختم پھر next class میں median کریں گے ٹھیک ہے چلیے اب ہم شروع کر رہے ہیں mode کیا شروع کر رہے ہیں mode ہاں جی mode ہندی میں بہو لک بہو لک ٹھیک ہے جی تو mode کا فارمولا ہوتا ہے direct mode کا فارمولا دیکھو اس کا ہوتا ہے لس میں ف1 مائنس ف0 upon 2 f1 مائنس f0 مائنس f2 انٹو میں h یہ فورمولا ہے جلدی نوٹ کیجئے ٹھیک ہے یہ فورمولا دیکھ لیجئے l کا مطلب lower limit lower limit نم نسیما اور h پتہ ہی آپ کو difference of ci کیا بھائی کیا differential رہن کے بیچ میں ٹھیک ہے نوٹ کیجئے ٹھیک ہے یہ فورمولا نوٹ کر لیا چالو اب ایک ایک کر کے کوشن دیکھتے ہیں اور ختم کرتے ہیں بھائی کہانی ٹھیک ہے ٹھیک ہے 35 to 45 45 to 55 اور 55 to 65 یہ ہے اور fi دیا ہوا ہے 6 11 21 21 23 FI کے اندر سب سے بڑا نمبر کون سا ہے FI کے اندر سب سے بڑا نمبر ہے 23 اس کو cover کر لو سب سے بڑا نمبر ہے 23 cover کر لو کر لیا اب جس کو آپ نے cover کیا ہے FI میں وہ آپ کا F1 ہے F1 سے اوپر والا F0 ہے F1 سے نیچے والا F2 ہے تینوں مل گئے L کون ہے جس کو select کیا ہے اس کا lower limit L ہے اور ان کے بیچ کا gap H ہے ان کے بیچ کا gap کیا ہے H بس بات ختم تو L کتنا آگیا 35 F1 کو نے select کیا 23 F0 اوپر والا 21 2 x 23 F0 21 F2 14 x H H کا ان کے بیچ کا gap ان کے بیچ کا gap کتنا 10 بس بات ختم 35 23 23 23 46 21 minus minus plus 21 14 35 x 10 10 nji نہیں بنانی پڑے گی مرکو آج ٹھیک ہے آج میں بھی تھوڑا ریلیکس کرلوں گا اور آپ لوگوں کو کام بھی دنیا بھرکت دی دوں گا میں ٹینسن نالو ہوں گا ملتا رہے گا آج بس میرا کام کم ہے ٹھیک ہے نوٹ ہو گیا ہو گیا نوٹ چلو ایک کوششن اور دیکھو لگیا ہاں چھے ساتھ تو کوششن ہے اب آڈی شرما سے لپیٹنا ہے آپ کو ٹھیک ہے آڈی شرما سے ایک کوششن کور کر دو اس کے سارے مین کے بھی اور میڈین کے بھی چلیے اب کوششن نمبر سیکنڈ آپ خود کر لوگے تھرڈ بھی آپ خود کر لوگے چلو تھرڈ میں کراتا ہوں ٹھیک ہے تھرڈ فورت فیفت سیکس چھے ہی کوششن ہے ٹھیک ہے جی میں کراتا ہوں کون سے کراؤں کون سے کراؤں کون سے کراؤں کون سے کراؤں سب سے بڑے بڑے نمبر دیکھ رہے ہیں پھر تھرڈ میں چلو جی تھرڈ میں زیادہ calculation ہوگی ہم تھرڈ کریں گے ٹھیک ہے تھرڈ میں ہجار سے پندرہ سو پندرہ سو سے دو ہجار دو ہجار سے پچیس سو پچیس سو سے تین ہجار تین ہجار سے پہنتیس سو پہنتیس سو سے چار ہجار چار ہجار سے ساڑھے چار ہجار اور ساڑھے چار ہجار سے پانچ ہجار یہ آگے آپ کا ایف آئی ہے ٹھیک ہے جی تو کیا ہے چوبیس چالیس تین تیس اٹھائیس تیس بائیس سولہ سات لو جی کیا کرنا ہے ہمیں ڈائریکٹ موڈ کا فورمہ لگانا ہے ل پلس میں ایف ون مائنس ایف جیرو ٹو ایف ون ایف جیرو ایف ٹو انٹو ایچ سب سے بڑا نمبر فورٹی یہ آگیا فورٹی یہ ہو گیا ایف ون اس کے اوپر ایف جیرو اس کے نیچے ایف ٹو ایل کون ہے جس کو ہم نے سیلیکٹ کیا ہے ایچ کون ہے ان کے بیچ کے گیپ ایل آگیا پندرہ سو ایف ون کتنا ہے فورٹی ایف جیرو کون ہے ٹونٹی فور ایف ون کون بنے گا جو سب سے بڑا نمبر ہوگا ایف آئی میں جو سب سے بڑا نمبر ہوگا وہ ایف ون بنے گا اس سے اوپر ایف جیرو اس سے نیچے ایف ٹو ڈو انٹو میں ایف جیرو مائنس ٹونٹی فور مائنس ٹھرٹی تری ایچ ایچ ان کے بیچ کا گیپ کتنا ہے پانسو تو یہ آگیا پندرہ سو پلس چالیز میں چوبیس گیا سولہ اسی مائنس چوبیس اور تینتیس کیتنا ہوتا بھائی ففٹی سیون انٹو میں فائیونڈڈ بس تو کتنا آجائے گا پندرہ سو پلس سولہ کو پانسو سے منٹیپلائی کریں گے آٹھ ہزار بٹے میں سولہ میں ستہ بن گیا تیس ہاں بھائی تو اس کو نا سول کرنے جورت نہیں ہے یہیں پہ اس کو ڈیوائیڈ کر دو ڈیوائیڈ کرنا سبھی بچوں کو آتا ہی ہوگا آٹھ ہزار کو تیس سے ڈیوائیڈ کر دو تیس تیا انتر بچہ گیارہ نیچے اترا جیرو ٹھیک ہے تیس چوکے اسی اور بارہ بانوے آگیا اٹھارہ نیچے اتارو جیرو ہاں بھائی تیس تو کتنی باری میں جائے گا تیس اٹھے میں جائے گا نہیں جائے گا تیس اٹھے میں جائے گا ہاں بھائی تو تیس اٹھے ایک سو چالیس اور اکیس ایک سو اکسٹھ تو کتنا آگیا یہ نو اور یہ انیس پوائنٹ لگا دو جیرو اب جائے گا آٹھ باری میں ونیٹی فور ٹھیک ہے کتنا آگیا تو کتنا بچ گیا چھے پھر جیرو یہاں جیرو تو اب کتنی باری میں جائے گا دو باری میں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جائے گا آٹھ تیس چوکے ہاں ٹھیک ہے تو یہاں آگیا 347.82 8.82 ڈ کر دو 15 اور 348.8 دو یہ آپ کا انسر ہے کرو ہے نا سیمپل ہے سیمپل صرف آپ کو فورمولا لگانا ہے اور سب سے بڑا نمبر چیک کرنا ہے ختم کا نہیں ایک لاسٹ کوشن اور کرا دیتا ہوں پھر آپ کا 14.2 بھی ختم باقی سارے کوشن آپ بڑا آرام سے سیمپل طریقے سے خود کر سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لاسٹ کوشن پھر یہ ختم ٹھیک ہے اس میں کلکولیسن جادہ ہے کلکولیسن جادہ دیکھ لو بھر میں کرارا ہوں کے کرنے کے لئے تمہیں دینا چاہیے تھا ٹین اجار سے چار اجار چار ہجار سے پانچ ہجار پانچ ہجار سے چھ جار چھ جار سے سات ہجار سات ہجار سے اٹھ ہجار اٹھ ہجار سے نو ہجار نو ہجار سے دس ہجار دس ہجار سے گیرہ ہجار اور یہ آپ کو دیا ہوئی ہے FI ف آئی کیا دیا ہوئے چار اٹھارہ نو سات چھے تین ایک ایک بس بات ختم لگا دو جارہ موڈ کا فورمولا بھائی L پلس میں F1 مائنس F0 2 F1 مائنس F0 مائنس F2 انٹو میں H ہاں جی سب سے بڑا نمبر اٹھارہ سب سے بڑا نمبر اٹھارہ یہ ہو گیا F1 یہ ہو گیا F0 یہ ہو گیا F2 ٹھیک ہے یہ ہو گیا L جس کو سیلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو سب سے بڑا نمبر ہوتا ہے وہی F1 ہوتا ہے اور ان کے بیچ کا گیپ بس بات ختم L کتنا ہے چار اٹھارہ F1 کتنا ہے اٹھارہ F0 کتنا ہے چار 2 انٹو میں 18 F0 چار یہ نائن H کتنا ہے تھاؤزنٹ تو چار اٹھارہ اٹھارہ میں چار گیا چودہ اور یہ اٹھارہ دونی چھتیس مائنس نو چار تیرہ انٹو میں ہجار ہاں جی کیا بنایے گا چار ہجار پلس چودہ ہجار بٹے میں چھتیس میں تیرہ گیا کتنا آگیا تیس 23 سے ڈیوائیڈ کر کے دکھاؤ 23 سے ڈیوائیڈ کریں گے 23 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو کتنا آئے گا 23 سکس جا 120 اور 18 138 بچا کتنا دو نیچے اٹھارہ 0 کینسل نہیں ہونے کی 0 پھر نیچے اٹھارے گا 0 اور تیس کتنی باری میں جائے گا 200 ہے نا تو تیس آٹھ باری میں جائے گا تیس اٹھے ایک سو چوراسی ہاں تو تیس اٹھے آٹھ تیس چوبیس کا چار رہ گیا دو اور آٹھ دونی سولہ اور دو سولہ دو اٹھارہ یہ بچ گیا سولہ پوائنٹ لگائیں گے 0 اب کتنی باری میں جائے گا اب بھی یہ اب بھی یہ چھ باری میں ہی جائے گا 138 کیونکہ نیچے اٹھارے گا 22 پھر لگے گا 0 اور یہ کتنی باری میں جائے گا 9 تو یہ آ جائے گا 4000 پلس 608 پوائنٹ چھ نو ایڈ کر دو گے 408 پوائنٹ چھ نو آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے بس اتنی سی calculation ہے ٹھیک ہے بچو تو اسی کے ساتھ آپ کا mode ختم ہوتا ہے ٹھیک اور آج کی class یہی ختم کرتے ہیں ٹھیک دو کوششن آپ کو میں نے اس کے کرائے باقی کے جو چار کوششن ہیں یہ آپ کو خود کرنے ہیں اور اس کا calculation اسی طریقے سے کرنا ہے اب یہ مت کہنا کہ سر جمع گھٹا بھی بتا دو تو بھئی جمع گھٹا بتانے کی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ خود practice کرنے کی چیز ہے ٹھیک ہے جو اس میں سب سے tough questions تھے وہ اٹھا کے میں نے کرا دیئے اور جو اب اس کے جو باقی question ہے وہ اس سے بھی جیادہ easy ٹھیک ہے آپ کو try کرنا ہے next next class میں ہم لوگ median شروع کریں گے ٹھیک ہے چلیے آج کی class ختم کرتے ہیں